اللہ سبحان الرحیم آج کی ہماری آیات ہیں سورہ البقرہ آیہ نمبر 197 سے آیہ نمبر 210 لازم ٹائم بھی ہم نے حج کے بارے میں چیزیں سٹارٹ کی تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ ہم رمضان کے متعلق بھی پڑھ رہے تھے اور رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ چیزوں سے روک دیا تھا پھر بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیت اتاری جس میں ذکر تھا کہ آپ دوسروں کے مال باطل طریقے سے نہ کھائیں ٹھیک ہے اور اس میں میں نے آپ کو منچن کیا تھا جیسے رشوت بھی شامل تھی یعنی دوسرے کو اس نظریے سے یہ سوچ کر مال کھلانا کہ یہ میرے کام آئے گا ایسے رشتوں میں بھی نا انسان اگر یہ سوچے کہ میں نے یعنی فر ایکزامپل کچھ لوگ ایسے فرینڈز بناتے ہیں جن کی اپروچ زیادہ ہوتی ہے اور فرینڈ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یعنی فیوچر ٹائم میں کبھی کبار ان سے کام بھی نکلوال ہوگی تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ پھر آپ کی دوستی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی اچھی دوستی نہیں ہے پھر کیوں اچھی دوستی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو دوستی نہیں بنایا جا سکتا ہے بلکہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر نیت یہ ہے کہ صرف اس نیت کی وجہ سے اس سے اچھی دوستی رکھنی ہے تاکہ یہ میرے فلاں وقت میں کام آ جائے تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے انسان کو دوستی جنوین رکھنی چاہیے اچھے اور برے وقت کی ساتھ سوچ کر کہ اچھا مجھ پر اچھا وقت ہے یا مجھ پر برا وقت ہے یا دوسرے شخص پر اچھا وقت ہے یا برا وقت ہے مجھے اس کے برے وقت میں اس کا ذات دینا ہے نہ کہ اس سوچ کے تحت کہ مجھے اس سے فائدہ ہی حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے تو انسان کو اس نظریے سے اچھا دوست بننا بھی چاہیے اور اچھے دوست بنانے بھی چاہیے ٹھیک ہے جس کے جنوین ریزنوں نہ کہ صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے پھر وہ آپ کی حقیقی دوستی نہیں ہے وہ بس ایک ایسا ریلیشنشپ ہے جس میں آپ ان سے کچھ فائدہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو کھلا رہے ہیں پھلا رہے ہیں تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں خیر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کی آیتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد حج کی آیتوں کا ذکر ہوا آج آپ دیکھیں تھوڑی سی مزید تفصیل آئے گی حج کی آیات میں تو آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں حج کے مہینے معلوم ہیں پچھلی آیات میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے حرام مہینوں کی بات کی تھی ٹھیک ہے زیقاد زلحج محرم اور پھر اس کے بعد تھا زیقاد زلحج اور محرم اور ادھر سے رجب ٹھیک ہے یعنی یہ والے مہینے تھے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ حج کے مہینے معلوم ہیں حج کے کون سے مہینے جو معلوم ہیں اس میں علماء فرماتے ہیں کہ شوال زیقاد اور زلحج یہ حج کے مہینے ہوتے ہیں شوال زیقاد اور زلحج اور کچھ اس میں زیقاد اور زلحج کے یہ جو ابتدائی دستینا وہ شامل کرتے ہیں اور کبھی علماء سارے یعنی پورا زلحج کے جو مہینے وہ شامل کرتے ہیں اگر آپ ویسے دیکھیں تو رمضان جب فوراً بعد نہ حج کی تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے جب میں یہ آیات پڑھتی ہوں تو میں کہتا ہج کا مہینہ تو ایک ہوتا ہے تو اشہر کا ورڈ کیوں آیا اشہر پلورل کے لیے آتا ہے نا جمع کے لیے تو حج کے مہینے معلوم ہیں اس کا مطلب ہے حج کی تیاری تھوڑا سا پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے مجھے ایک منٹ دیجئے گا تو اشہر جمع کے لیے آتا ہے شہر یعنی شہر رمضان پیچھے آیا تھا نا رمضان کا مہینہ یہاں پر الحج اشہر معلومات حج کے چند مہینے معلوم ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ حج کی تیاری تھوڑا سا پہلے سے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر شوال زیقہ زلحج اس میں شامل ہے سو فما فرضہ فیہن الحجہ چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لیں فرض کرنے سے کیا مراد ہے جس کے پاس استطاعات بھی ہو حج کرنے کی ٹھیک ہے اور راستہ بھی کھلا ہو جیسے آپ جانتے ہیں پچھلے جو 2019, 2020 یہ وہاں جب سال تھا even 2021 بھی کسی حد تک تو یہاں پر کرونا کی ویرس سے راستے بھی بند کیے ہوئے تھے بہت سارے لوگ آنی سکتے تھے صرف یہاں کے جو لوکل سے زیادہ تر انہوں نے حج کیا تھا تو ایک راستہ بند ہونا یعنی آپ کے پاس استطاعات ہوا ہے لیکن راستہ بند ہے یا پھر یہ کہ استطاعات ہے لیکن آپ کے پاس جو دوسرے مینزہ محرم کی کمی ہے پیسے بھی ہیں استطاعات بھی ہیں یعنی آپ کے پاس مال ہے حج کرنے کے لیے راستہ بھی کھلا ہے لیکن خوابتین کے ساتھ محرم نہیں ہے تو پھر اس کیسے میں بھی خوابتین کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا پامان فاردہ لیکن جس کے اوپر حج فرض ہو جائے جو شخص نیت کر لے کہ اب میں نے اس سال حج کرنا ہے تو کیا کام نہیں کرے گا اللہ اس کے لیے تین کام گھنوارے ہیں کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے وہ کیا نہ کرے فلا راستہ وہ حج میں کوئی شہوانی عمل نہ کرے راستہ کا سپیسیفکلی تعلق وائف اور ہزبن ریلیشنشپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یعنی اس قسم کی کوئی چیز سرزد نہ ہو یہ بلکہ سیم کنڈیشن ہے جو کہ کنڈیشن کدھر لگائی تھی پیچھے ابھی ہم نے پڑھی تھی اعتقاف میں ٹھیک ہے اعتقاف میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر بھی فرمانے تھے یعنی جب آپ اعتقاف میں ہو تو پھر یہ ریلیشنشپ نہیں ہوگا ادروائی رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں کے پاس آنا حلال کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اعتقاف ہیں تو پھر دن اور رات دونوں صورتوں میں منع ہے اور وہ اجازت نہیں ہے تو فلا رافتہ حج میں بھی جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اب اس چیز کی اجازت نہیں ہے جس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ آ رہا ہے لیکن جب آپ حج میں احرام بان لیتے ہیں اس کے بعد یہ چیزیں منع ہو جائیں گے وَلَا فُسُوكَا کوئی نافرمانی کا کام نہ کریں اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے وَلَا فُسُوكَا یعنی کہ ویسے نہ فرمانی کر سکتا ہے اور جب احرام بان لے تب نہ کریں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر سپیسیفکلی اس بات سے رک جائے جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا اس چیز سے رک جائے وَلَا فُسُوكَا اب آپ کو پتہ احرام پہن کر بہت ساری چیزیں انسان نہیں کر سکتا تو رفع تاکہ تو سپیسیفکلی تعلق اس چیز کے ساتھ ہے میں آپ کو بتا دیا ریلیشنشپ کے ساتھ اور فُسو کا فسق باؤنڈری سے باہر نکلنا آپ کو بتا ہے جب ہم احرام بان لیتے ہیں تو خوشبو نہیں لگا سکتے کنگی نہیں کر سکتے اسی طرح خوشبودار چیز سے ہینڈ واش اور بستہ کی اور چیزیں وہ نہیں یوز کرنی ہے اس کے لیے الگ سے ایک سوکسہ ملتا ہے جو خوشبو کے بغیر ہوتا ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا ویسے سادہ ہاتھ ہوئی جا سکتے ہیں اسی طرح جو مرد ہیں وہ کوئی سلوہ کپڑا نہیں پہنیں گے سر کو نہیں ڈھام سکتے اسی طرح جو مردوں کے لیے جوتا ہے وہ بھی ایک خاص ہوتا ہے جس کو ہم کینچی چپل سے کہتے ہیں کہ وہ سپیسیف کلی استعمال کریں گے جس سے جو اوپر کی ہڈی ہے وہ نظر آنی چاہیے اسی طرح شکار نہیں کر سکتے کسی چیز کو مار نہیں سکتے تو اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا وَلَا فُسُو کا باؤنڈری سے باہر یہ نکلنا پھر حج کا اعرام بندنے کے بعد جو باؤنڈری سیٹ ہو گئی ہیں ان باؤنڈری کو کروس نہیں کرنا وَلَا جِدَا لَا اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنا ہے حج کے موقع پر آ گئے آپ دیکھیں پوری دنیا سے مسلمان مختلف رنگوں کے مختلف آدات کے مختلف حجم کے یعنی ڈیفرنٹ لوگ پوری دنیا سے اکھٹھے ہوتے یہاں پر آپ دیکھیں نہ کہ سیم جگہ پر ہی رہنے والے ہوتے ہیں جب وہ ایک جگہ پر آتے ہیں تو تھوڑی سی اونچنی چوئی جاتی ہے یہاں پر جب پوری دنیا سے آتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ کچھ بات آپ کو ان کی اچھی نہ لگے یا کچھ بات ان کو آپ کی اچھی نہ لگے تو اللہ سبحانہ وتعالی سپیسیفکلی انڈیکیٹ کریں کہ جہاں پر اتنا زیادہ رش ہوگا وَلَا جِدَا لَا چھگڑا نہیں کرنا اپنی زبان کو ہتھل امکان بند رکھنا ہے ان چیزوں سے جو آپ کو پسند نہیں بھی آرہی بجائے اس کے کہ آپ جھگڑا کریں وَلَا جِدَا لَا کوئی جھگڑا نہیں کرنا فِي الْحَجِّ حَجْ مِ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ان تین چیزوں سے منع کر رہے ہیں انسان پہلی چیز سے بھی رک جاتا ہے دوسری چیز سے بھی رک جاتا ہے وہ پھر کہتا ہے میرا تو ٹیمپر شورڈ ہے وہ اس بندے نے بات ہی ایسی کی تھی یعنی وہ شخص تو یہ کر گیا وہ شخص وہ کر گیا وہ شخص تو آگے نہیں جانے دے رہا تھا وہ شخص پیچھے نہیں آنے دے رہا تھا یعنی بہت ساری چیزیں انسان ہوتا لِمکان جدال سے بچیں جھگڑے سے بچیں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ رش خصوصاً حرم کے اندر سپیسپکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے یعنی ہم نے حجرِ اسود کو بوسا دینے کے لیے اگلی صفوں میں جانے کے لیے مسجدِ نورہ میں آگے جانے کے لیے یعنی آپ دیکھیں کہ اس طرح سے جھگڑا اس سے حت الامکان بچنا چاہیے کیونکہ اللہ سپیسپکلی اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں پر تو حج کی ساتھ اللہ سپیسپلی تین چیزوں کو گنوا کر منع کر رہے ہیں تو یہاں سے اس کی مزید بھی جو انا تنبیہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے خصوصی طور پر بچنا ہے یعنی حج کی اللہ سبحانہ وتعالی نے مہینے بھی بتا دیئے اور حج کے جو ارکان ہیں مناسق ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جو کچھ بھی تم کرو گے نیکی میں سے حج کے مناسق کے علاوہ تم تواف کرتے ہو صدق و خیرات کرتے ہو نیکی کے دوسرے کام کرتے ہو دوسروں کی ہیلپ کرا دیتے ہو فر اگزامپل کسی کے چھوٹا بچہ ہوتا ہے آپ اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا آپ نماز پڑھنے میں اس کو دیکھ رہی ہوں یا آگے پیچھے نہیں جائے گا کتنی بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے یا پھر چھوٹے بچے کو کوئی چیز آفر کر دی کہ وہ اس میں انگیج ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یا پھر کوئی بوڑا ہے کوئی اور شخص ہے جس کے پاس حضور کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی بوٹل یا اس طرح کی چیز موجود ہے آپ آفر کر سکتے ہیں کسی بندے کے پاس پانی یا کھانے کو نہیں ہے تو آپ آفر کر سکتے ہیں تاکہ اس کو بہت دور نہ جانا پڑے اور اس طرح کی کوئی چیز کوئی کسی قسم کی ہیلپ کسی قسم کی ہیلپ فرش بہت گرم ہے جالماز آپ کے پاس ایک ہے آپ اس کو ایسے طریقے سے بچھا لیتے ہیں کہ دوسرا بھی ہیلپ آؤٹ یعنی اس کے اوپر سجدہ کر سکتا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو جو کوئی بھی نیکی کے کاموں میں سے تم کروگے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جان لے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے یہ کیوں منچن کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے یعنی جو چیز اور آپ کو بتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں تو ہر چیز ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر سب کچھ کیوں مینچن کر رہے ہیں انسان یہ نہ سوچے میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کی تھی مجھے تو کوئی ریوارڈ نہیں ملا یہ وہ نہیں سکتا کہ آپ نیکی کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی ریوارڈ نہ دیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں میرے علم میں ہے یہ چیز زائیں نہیں جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نیکی کاروں کا عجر زائیں نہیں کرتے مجھے پتہ ہے یہ بالکل ایسی بات ہے نا جیسے آپ کو اچھا کام کرتے ہیں اور آپ کا جو سینئر ہے جو آپ کا بوس ہے وہ آپ کے پاس آکے کہتا ہے مجھے پتہ ہے آپ رات تک بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہ کام ختم کیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی میں نے کیمرے میں دیکھ لیا تھا کہ آپ کام کر رہے تھے نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے دیر تک بیٹھ کر اس کام کو ختم کیا ہے اور انسانوں سے تو کبھی ہم ریوارڈ کی توقع رکھتے ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیinta white انسان کے ریوارڈ کو زائع نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں تم نے کی کہ کوئی بھی کام کرو گے یعلم اللہ اللہ سبحانہ تعالی اس کو جانتا ہے اور ذادرہ لے لیا کرو اور بہترین ذادرہ بے شک بہترین ذادرہ کیا ہے تقوی ہے یہاں پر یمن کے جو لوگ آتے تھے اُس زمانے میں یمن کی لوگ آتے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے ہمارا اللہ توقع ہے اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پھر اپنے ساتھ زادہ راہ نہیں رکھتی پیسے نہیں رکھتے تھے اور اللہ کہتے تھے ہمارا اللہ پر توقع ہے اور اس طرح کا توقع کر کے وہ حج کیلئے آتے تھے اب جائے رہا حج کیلئے سفر میں آپ کو مال کی بھی ضرورت ہے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے تھے پھر لوگوں سے مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ لگتا ہے زادرہ لے لیا کرو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان یا آپ اپنے ساتھ مال رکھ لیں اور اس لیے تاکہ آپ کو دوسروں سے مانگنا نہ پڑے فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى تو بہترین زادرہ تو تقویٰ ہے تو یہاں پر اس کانٹیکس میں تقویٰ سے یہاں پر کیا مراد دوں گا سوال سے بچنا سوال سے بچنا مانگنا نہیں ہے کوئی چیز کی ضرورت بھی ہے لیکن اس کے باوجود مانگنے والے نہیں بن رہے فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى بہترین زادرہ تو تقویٰ ہے تو یہ اچھی چیز ہے کہ انسان زادرہ لے لے نہ کہیے کہ ویسے ہی اللہ پر بغیر کسی چیز کے توقع کر لے اور بس اللہ کے رسے میں جا رہے ہیں وہ ہی کھلائے پھلائے گا اس ہی نے آپ کو کھا ہے کہ آپ زادرہ لے لیا کریں ٹھیک ہے زادرہ لے لیا کریں بہترین زادرہ تقویٰ ہے یا اس کا جو دوسرا میننگ ہے وہ بھی علماء فرماتے ہیں اور وہ کیا میننگ ہے زادرہ لے لیا کرو کہ انسان احرام بھی اچھا لے لیا کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا پاسپورٹس بھی رکھ لیا باقی چیزیں بھی رکھ لی تو تقویٰ مس نہ ہو جائے سپیریچویلٹی مس نہ ہو جائے یعنی ساری تیاری حج کی تو یہ ہے کہ میری ٹکٹس ہو گئی میری فلائٹ یہاں سے ہیں اتنے دن ہم ادھر رہیں گے اتنے دن ہم ادھر رہیں گے میں نے احرام رکھ لیا میں نے چالیس دنوں کے کپڑے رکھ لیے جو پاکستان سے حاج ہوتا ہے سپیسپیکلی اس کی بات کری ہوں وہ بھی تقریباً 39-40 days کا ہوتا ہے جو لانگ حاج ہوتا ہے شورٹر تو میرا خیالہ ہم انٹروڈیوس ہوئے 25-26 days بہرحال تو اللہ سوالہ اللہ کہہ رہے ایسا نہ ہو زادے رات دوسری چیزیں تو رکھتے رہو اور کس چیز کو miss out کر دو تقوام یعنی نہیں آتا تو کیا نہیں پتا کہ آٹھ کو کیا کرنا ہے نو کو کیا کرنا ہے اور دس کو کیا کرنا ہے گیارہ کو کیا کرنا ہے بارہ کو کیا کرنا ہے اور تیرہ کو کیا کرنا ہے یہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے جو کوئی بھی حج کی نیت کرے میں بہت زیادہ سپیسپیکلی کہوں گی یہ ایک ایسی عبادت ہے نا وہاں جا کر انسان بہت سارے چیزیں miss out کر سکتا ہے تو انسان کے پاس guide ٹھیک ہے آپ نے workshops بھی attend کر لی جو must ہوتی ہیں جو لوگ انہیں حج کے لیے جانا ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے ضرور attend کرنی چاہیے لیکن صرف attend کرنے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں وہاں جا کر انسان کو کافی مسئلے درپیش آیا سکتے ہیں کہ میں نے فلاں کام ابھی اتنا رشت ہے فلاں کام بہلے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے یا فلاں کام بعد میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل انسان کو درپیش آتے ہیں اور پھر جب انسان غلطی کر بیٹھتا ہے تو دم دینا پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو انسان کو چاہیے کہ جب آپ جا رہے ہوں تو اچھے سے تیاری کر کے جائیں اپنے ساتھ بکلٹ رکھیں جس میں ضروری مسائل بھی موجود ہوں کہ یہ چیز پہلے کرنی ہے اگر یہ یہ چیز میں غلطی آگئی تو دم دینا پڑے گا تو آلریڈی معلوم ہو کہ یہ والی جو مسٹیکس ہیں وہ نہیں کرنی یعنی کہ بے دھیانی میں میں نے تو یہ کر لیا تھا اور بے دھیانی میں یہ کر لیا تھا نہیں تو یہ کوئی ایسی عبادت ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں ایک بار فرض کی تو میں نے آپ کو بتایا فرض حج تو ایک ہی ہے باقی پھر ہم جو بھی حج کرتے ہیں وہ نافل کاؤنٹ ہوتا ہے تو جب بھی فرض حج ہو بغیر تیاری کے کبھی نہ جائیں تو تقویٰ کو بھی مسائل نہیں کرنا اور پھر یہ بھی نہیں کہ اچھا طریقہ بھی معلوم ہو گیا باقی چیزیں بھی معلوم ہو گئیں لیکن بس دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجن کہہ دیں لوگ مجھے حاجی کہہ کر بکاریں نہیں پھر خواہش کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حج کو قبول کر لیں اللہ کے لئے حج کیا اب سوال یہ آ رہا تھا کہ اگر حج کے لئے جا رہے ہیں اور کوئی شخص چھوٹا موٹا بزنس بھی کرتا ہے تو کیا یہ پوسیبلیٹی ہے کہ وہ حج کے دنوں میں بزنس سکے لیکن حج کے دنوں میں فر اگزامپل کوئی شخص چالیس دنوں کے لئے آ رہا ہے اور حج آپ دیکھیں پانچ سے چھے دنوں کا ہے تو اس کیس میں کیا یہ پوسیبلیٹی ہے کہ باقی دنوں میں بزنس کیا جا سکے لئیس آلیکم جناحون تم پر کوئی گناہ نہیں آنو تب تب فضل مر ربکم تک تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو اناؤنس کر رہے ہیں حالکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سعودی قانون کے مطابق آپ بغیر ان کے ایک جو پروسیجر سا ہے پروسیس ہے اس کے بغیر آپ یہاں پر بزنس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو اللہ کیا ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو حج کے دنوں میں بزنس کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کر سکتا ہے پھر یعنی وہ ان کی طرف سے بھی اللہ ہو پرمیشن ہو کہ آپ کے پاس وہ والا ویزا بھی موجود ہے یا آپ کے پاس وہ والا پرمیشن موجود ہے یا آپ کے پاس اقامہ ہے اور آپ حج پہ بھی آئے ہوئے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ حج آپ کو بزنس کرنے سے روکتی ہے تو آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ بزنس کی چیزیں بھی کر سکتے اگر آپ کے پاس بزنس ویزا موجود ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ حج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو حج اللہ ہوئے ہیں تو حج اور بزنس دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کی جا سکتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز تھوڑے سے ٹائم کے لیے صدق و خیرات آپ اسی ٹائم آپ کر دیتے ہیں یعنی باقی چیزیں کلمہ آپ زبان سے ادا کر دیتے ہیں یعنی باقی چاروں کی نسبت حج ایک ایسی عبادت ہے جو دنوں پر محیط ہے کوئی عبادت اتنی لمبی نہیں ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادات کو جمع کر دیا ہے اس میں قربانی شامل ہوگی جس کے پاس قربانی نہیں ہے اس کے لیے روزے بھی ہوگئے دس روزے ہم نے لاسٹ ٹیم پڑھا تھا نا وہ دس روزے رکھے تین روزے ادھر ہی رکھے حج کے ایام میں رکھے اور سات روزے واپس آ کر رکھے تو اس میں روزہ ایک قسم کا شامل ہو گیا قربانی شامل ہو گئی مال سے جہاد شامل ہو گیا جسم سے جہاد شامل ہو گیا آپ کتنے بھی اچھی جگہ پر رہ لے نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا حج کے لیے یعنی یہ چیز تو بہت یہ آسان تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تو یہاں پر ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ تو ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مشکت تو ہے یہ ریزن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ عورتوں کے لیے جہاد کے ایکویلنٹ کیا گیا حج تو دیفینیٹلی اس میں مشکت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس مشکت سے کچھ سکھانا بھی چاہتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر کوئی اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتا ہے کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے کوئی چیز اور کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی چیز جائز ہے یعنی پیسے کمانے کے اعتبار سے پھر جب تمہارا فات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر ایسے کرو جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں ہدای دی یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں تم عرفات سے واپس آؤ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا کرو اچھا عربوں کی عادت کیا تھی عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو سپیشل سمجھتے تھے کہ ہم یہاں پر خانہ کعبہ کے مجاور ہیں ہم یہاں پر خانہ کعبہ کے رکھوالے ہیں ہماری سپیشل جوینا آثورٹی بھی ہے تو وہ کیا کرتے تھے وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے وہ بس مزدلفہ میں ہی رہتے تھے مشعر حرام میں ہی رہتے تھے وہ آگے تک نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے لئے ضروری نہیں ہے عرفات جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفات یعنی عرفات میں وقوف کرنا جو آپ زہر سے لے کر مغرب کی ازان ہونے سے پہلے پہلے تک وہیں پر رکے رہتے ہیں جو ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے تو آپ نکلتے ہیں تو مغرب کی ازان تک یعنی وہاں پر آپ زہر کی نماز پڑھتے ہیں زہر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز ہونے تک یعنی ازان ہونے تک آپ وہیں پر وقوف کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو حج کا رکن قرار دیا رکن سے کیا مراد ہے یعنی جس نے وقوفِ عرفہ نے کیا اس کا پھر حج نہیں ہوتا حج کے دو بڑے ارکان میں سے وقوفِ عرفہ بہت بڑا ارکان ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو مست کر دیا اور عربوں کے ہاں جو چیز رائج تھی کہ ہمیں عرفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس چیز کو بھی منع کر دیا گیا پھر جب تم عرفات سے واپس آو یعنی عرفات سے واپس آنا ہے مشرح حرام میں تو کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا خوب ذکر کرنا ہے تو یہ جو دن ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے خوب خوب ذکر کرنے کی دعائیں مناجات ذکر اسکار استغفار یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنا تعلق چھو گئے کما ہداکم جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی یہاں پر کیسے ہدایت دی خصوصا نمبر ون پریوریٹی کیا ہوگی ان چیزوں کا اعتبار کرنا جو حج کے مناسق میں سے کہ وہ چیزیں نہ چھوٹیں جو چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے بتائی ہے ویسے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق اس کو کرنی ہے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہے اور اس کے بعد لسانی ذکر بھی جسمانی ذکر بھی یا تواف بھی کر رہے ہیں یا باقی چیزیں ادا کر رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں دعائیں آپ کہہ رہی کیے ہوئے ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں ویسے مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے تو ذکر سب سے زیادہ کس کا اللہ سبحانہ وتعالی کا وذکرو ہوں ذکر کرو اس کا کما ہداکم جیسا کہ تم اسے کھایا ہے تو حج کے لیے خصوصاً ان چیزوں کا خیال رکھا جائے وَإِنْكُمْ تُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الدْوَالِينَ حالانکہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے یعنی اس سے پہلے تم میں معلوم نہیں تھا یہ حج میں ایک ان کی جیزوں کا خیال رکھ رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں گائیڈ کر دیا تو اس گائیڈنس کے اوپر کیا کرو اللہ کا شکر بجالاؤ اور اللہ سبحانہ وتعالی کو ویسے ہی ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی ہے جیسا میں آپ کو بتایا کہاں سے یہ لوگ کیا کرتے تھے یہ لوگ وہاں سے جاتے تھے مزدلفہ اور مزدلفہ صحیح واپس آ جاتے تھے آگے عرفات تک نہیں جاتے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وہیں سے لوٹ رہے جالسے لوگ لوٹتے ہیں کہاں سے لوگ لوٹتے ہیں یعنی جب وہ عرفات جا رہے ہیں تم بھی عرفات جاؤ تو جیسا میں آپ کو بتایا کہ وقوفی عرفات کو ایک رکن کرا دیا گیا یعنی اس کے بغیر حج نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ انتہائی بیمار ہوتے ان کو دو چیزیں ایسا ہوا تھا کہ جب ایک شخص تھا وہ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا تھا کہ وہ مطلب آپ سمجھیں سٹریچر پہ تھا لٹرلی تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا ان لوگوں نے آ کر اس کو تھوڑی دیر وقوف عرفات یعنی عرفات میں لے کر آئے تھے ایمبولنس میں ہی یعنی اس کی طبیعت کافی خراب تھی تو عرفات میں لے کر آئے تھے اور اس کے بعد توافع افاظہ یعنی وہاں پر اس کو لے کر آئے تھے اور پھر اس کو ویلچئر پہ پٹھا کر ان لوگوں نے جلدی سے کروایا یعنی یہ دو رکن ان لوگوں نے ان ڈیٹس پہ نائی تو ٹینت پہ ادا کروایا اور اس کے بعد اس کو لے جائے یعنی جس کے یہ دو رکن ادا ہو جاتے ہیں اس کا حج ہو جاتے ہیں تو توافع افاظہ اور وقوف عرفہ ٹھیک ہے وقوف عرفہ کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حج ہے یعنی یہ تو حج ہے یعنی جس نے وقوف عرفہ کر لیا اس کا تو حج ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اگر ہم اس کو دیکھیں ایٹھ کو نائیٹھ کو ٹینٹھ کو آپ لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سعادت دی ہوئی یا حج کرنے کی جن لوگوں نے تو ان کو معلوم ہوگا الحمدللہ جن جن لوگوں کو توفیق نہیں میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق دیں تاکہ وہ بھی اس جیفرنٹ سے ایکسپیرینس کو جانا دیکھ سکیں تو یہاں پر حج کو اگر آپ دیکھیں تو آٹھ تاریخ سے حج سٹارٹ ہو جاتا ہے میں ہلکہ سا اس کو ریکیپ کروں گی یہ حج کو اگر آپ دیکھیں آٹھ سے حج سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں آٹھ کو اور آٹھ سے آپ لوگ ادا کرتے ہیں نمازیں زہر اثر مغرب عشاء اور پھر فجر ٹھیک ہے یہ آپ مزدلفہ میں ادا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کہاں چلے جاتے ہیں اس کے بعد نائنٹ کی صبح یعنی فجر پڑھنے کے بعد صبح کئی لوگ زہر کے قریب یعنی صبح کے ٹائم جارے ہیں ٹریبل کرنا شروع کرتے ہیں اور زہر کے ٹائم تک آپ پہنچ جاتے ہیں عرفات میں عرفات میں زہر اور اثر کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے زہر کے وقت کیا کہ زہر کے وقت میں زہر اور اثر کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے مسجد نمرا میں خطبہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ جو دور ہوتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے مسافہ تو باہر تک بن رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ پھر دور ہوتے ہیں اور دن تک آواز نہیں بھی جاری ہوتی ہے وہ پھر زہر کی نماز باہر کی طرف پڑھ سکتے ہیں خیر کوشش ہی ہونی چاہیے کہ مسجدیں نمرہ میں ادا کر لی جائیں تو وہاں پر زہر اور اثر کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد صرف دعائیں صرف دعائیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنا کب تک اثر کی اذان ہو بھی رہی ہوتی ہے تو آپ مانگنی رہی ہوتے ہیں آپ اثر کی اذان پر اثر کی نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ آلرڈی پڑھ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد مغرب کی اذان ہونے تک آپ وہی پر سٹے کرتے ہیں اور پھر مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے رات کے ٹائم آپ ٹریبل کرتے ہیں اور وہاں پر آپ نے نکل جانا ہے منہ کی طرف اور وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر آپ نے جمع کرنی ہے نمازیں اپنی مغرب کی اور عشاء کی عشاء کے ٹائم پہ کیونکہ جتنی دیر آپ ٹریبل کرتے ہیں اتنی دیر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ آلموس جا رہا ہوتا ہے اور وہ نکل ہی چکا ہوتا ہے تو آپ تقریباً عشاء کے ٹائم آپ سبت لے آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز دل میں نہیں آنی چاہیے کہ اچھا میں مغرب کی نماز کا ٹائم نکل لیا کیونکہ وہاں پر ہے ہی ایسا کہ جب آپ نے مغرب کی نماز پڑے بغیر نکلنا ہے اور آپ نے وہاں پہنچنا ہے تو آپ نے عشاء کے ٹائم پہ مغرب و عشاء کی نماز کو ایکٹھا کرنا ہے ٹھیک ہے زور اور اثر کی نماز میں آپ نے جمع تقدیم کی تھی ٹھیک ہے یعنی پہلے جمع کر لیا تھا لیکن یہاں پر آپ جمع تاخیر کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی عشاء کے ٹائم پہ آپ مغرب و عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کیا کریں گے یعنی یہاں پر آپ آگئے اور اب یہاں پر ٹینتھ کی صبح ہو گئی ٹھیک ہے نائتھ کو آپ نے یعنی رات کو ٹیول کیا ٹینتھ کی صبح ہو گئی آپ نے فجر ادا کی اب ٹینتھ کو آپ نے تین بڑے کام یعنی چار بڑے کام کرنے ہوتے ہیں آپ نے رمی جمرات کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے رات کو کنکریہ ہی کر ٹھیک ہی وہاں پر آپ نے جو بڑا شیطان ہے جس کو بڑا شیطان تو نہیں کہیں گے جمرہ اقبہ کہیں گے یعنی بڑا جو ہے نا جو ہے اس کو آپ نے مارنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا قربانی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے حلق یا تکثیر کروانی ہوتی ہے یعنی بال کاٹتے ہوتے ہیں خواتین نے اور جو مرد ہیں وہ تکثیر کراتے ہیں یا سر منواتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں آپ نے توافے افادہ کرنا ہوتا ہے یعنی آپ تواف کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں جو احرام کی پھر بڑی پابندی ہے نا وہ آپ کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے اس کے بعد اگلے والے جو ٹائم میں اس میں اب آپ نے صرف رمیہ جمرات کرنی ہوتی ہے یعنی کنکریہ مارنی ہوتی ہے ان تین سپورٹس پر اور آپ نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہے یعنی اگلے جو آپ کے تین دن ہیں نا گیارہ بارہ اور تیرہ کچھ لوگ صرف گیارہ اور بارہ کو کنکریہ مارتے ہیں اور کچھ لوگ جو بارہ کے بعد یعنی اگر آپ کی اثر بھی وہی پر ہو گئی ہے نا تو پھر اگر تو آپ اثر سے پہلے پہلے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ تیرہ کو کنکریہ نہیں ماریں گے لیکن آپ زور اور اثر کی ٹائم پر تک ادھر ہی ہیں تو پھر آپ ادھر رک جاتے ہیں اور پھر آپ اگلے دن یعنی تھرٹین کو بھی کنکریہ مار کے اور پھر آپ یعنی احرام سے یعنی فارغ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو آخری تین دن ہے وہ آپ کا سپیشل فوکس بس نمازیں اور جو کنکریہ انہی کے اوپر ہوتا ہے اور پھر اگر آپ ویسے تواف کرنا چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر کیا کرنا ہے تم بھی وہی سے واپس آجہ سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخش مانگو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے تو یہاں پر جو سب سے بہترین دعا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے سید الاستغفار یہ آپ جانتے ہیں کہ صبح اور شام کی جو دعا ہے نا اس میں بھی یہ شامل ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ تر اذکار یاد ہوں ٹھیک ہے نئی یاد تو دعاوں کی بک کیری کر لیں ٹھیک ہے موبائل میں بھی ایپس ہوتی ہیں دعاوں کی بک بھی کیری کی جا سکتی ہے موبائل کی ایپس بھی ریکمینڈڈ ہے لیکن میں جو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ انسان کے پاس بک ہوں چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ کیا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے جو بہت زیادہ ویٹ بھی نہیں ہوتا اس میں نے آپ کی دسٹریکشن نہیں ہوتی ہے موبائل ہوگا تو دیفنیٹلی دسٹریکشن ہوتی ہے تو یہاں پر سید الاستغفار یہ سب سے افضل دعا ہے اور اس میں یہ دعا کیا یعنی اے اللہ بے شک آپ میرے رب ہیں آقلا و کوئی الہ نہیں ہے آپ نے مجھے پیدا کیا میں آپ کی عبد ہوں میں اپنے اس احد اور اس وعد پر قائم ہوں جو میں نے آپ سے کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اس شر سے جو میں نے کیا اور مجھے اعتراف ہے ان نیمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا بھی پس آپ مجھے بخش دیجئے پس بے شک آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو بخش دیں ٹھیک ہے تو یہ بڑی بہترین سید الاستغفار کو کہتے ہیں یعنی استغفار کی سید سردار ٹھیک ہے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے سبتر سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے تو یہاں پر سید الاستغفار یعنی استغفار کسرت سے کرنی چاہیے تو یہاں پر یہ تو سردار آگئی استغفار کی ٹھیک ہے تو یہ وہاں پر یہ بہترین ذکر ہے جس کو کیا نہ سکتا ہے فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ پھر جب تم حج کے مناسق پورے کرلو حج کا عمل پورا کرلو مناسق منسق کی جمع ہے طریقہ کار فَسْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ تو اللہ کو یاد کرو مناسق پورے ہوگئے چلو اب فونٹ پر بات شروع کریں تم نے یہ کیسے کیا تم نے وہ کیسے کیا اللہ اس مطلعہ کہتے ہیں حج کے مناسق پورے ہوگئے فَسْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ گیارہاں بارہاں تیرہاں اور دس کی بھی جو ٹائم ہوتا ہے تم اللہ کا ذکر کرو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو عرب لوگوں کی کیا عادت تھی عرب لوگوں کی عادت یہ تھی وہ بھی حج کرتے تھے ان کے ٹائم میں بھی حج جو ان کے مطابق جانا حج تھا وہ اس کو کیا کرتے تھے اس کے بعد جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے وہ اپنے اباؤ اجداد کے کس سے سنایا کرتے تھے ٹھیک ہے اپنی جو ان کی دائرہ لینگویج تھی اس میں ان کے مطابق شیر اپنے قبیلے کی جو ہے نا تعریفیں اور اس طرح کی چیزیں ہمارے اباؤ اجداد نے یہ کیا اور ہمارے اباؤ اجداد نے یہ کیا وہ اس کے کہانیاں اور کس سے سناتے تھے شائری کے ذریعے یا ویسے بھی نصر میں بھی زیادہ تر شائری کے ذریعے اور پھر اس طرح لوگوں کی ایک get togetherز ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں جب تم حج کے مناسق پورے کر چکو تو کیا کرو ان ایام میں جو دس گیارہ بارہ تیرہ اب آپ دس تک نہ میجر لی جو میجر مناسق ہوتے ہیں ان سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتایا ہے رمی جمرات اور نمازیں جو سپیسپک کے لیے آپ نے جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو فسکراللہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ایام میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو خوب خوب یاد کرو ایسے ہی شوق سے ایسے ہی رغبت سے اتنا ہی زیادہ یاد کرو جیسے تم اپنے ابا و اجداد کے بارے میں کس سے سناتے تھے جیسے ان کو یاد کرتے تھے اس سے بھی زیادہ ذکر تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر نہیں بھولنا اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا ہے جیسے تم ان کا ذکر کرتے تھے فَامِنَ النَّاسِ تو جب انسان دعائیں مانگتا ہے تو دعاؤں میں صرف اور صرف یہ چیزیں نہیں کہ دنیا میں مجھے دے دے اللہ دنیا دنیا اور دنیا ہی دے دے ساری دعائیں دنیا کی اللہ سبحانہ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے فَامِنَ النَّاسِ وہ کیا کرتے مَا يَقُونُ وہ کہتے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا اے اللہ مجھے دے دے دنیا میں ہی مجھے دنیا میں یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں تو کیا دنیا کے بارے میں دعا نہیں مانگی جا سکتی بلکل مانگی جا سکتی لیکن اللہ سبحانہ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں بیلنس کی کمی ہے اس شخص کا محور سوچ میں جب دنیا ہی ہے تو دعا میں بھی پھر دنیا ہی تھی رَبَّنَا وہ کہتے ہیں کوئی ایسا بھی ہے جو مانگتا ہے اے ہمارے رب حج پہ آ گیا اس کے باوجود صرف کیا مانگ رہا ہے دنیا صرف دنیا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے وَمَالَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ خَلَاقِ اس نے آخرت کے لیے کچھ مانگا ہی نہیں تو اللہ سبحانہ اللہ کہتے ہیں ایسی شخص کے لیے آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں جو صرف دنیا ہی مانگتا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ طرح سے ڈیریکٹلی مخاطب ہے رَبَّنَا اے ہمارے رب صرف دنیا مانگ رہا ہے میرا بزنس اچھا کر دے مجھے اولاد دے دے بہت اچھی بات ہے بزنس اچھا کرنے کی دعایں مانگنی چاہیے اچھی جوب کی دعایں مانگنی چاہیے نیک اولاد کی دعایں مانگنی چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن پھر آخرت کو نہ بھولے یا اللہ مجھے بیٹے اطا کر دے ساتھ یہ بھی دعا کریں یا اللہ مجھے نیک سوال نے بیٹے اطا کر جو میرے لئے صدقہ جاریہ بنے تو اب آپ نے کیا کیا آپ نے دنیا اور آخرت دونوں مانگ لی یا اللہ میری اولاد کو مجھے صدقہ جاریہ بنا اس میں آپ نے ان کی اچھے ہونے کی دعا بھی مانگ لی اور آخرت کے اعتبار سے بھی دعا مانگ لی یا اللہ میری بزنس کو فلرش کر دے تاکہ میں آپ کے رستے میں بھی خرچ کر سکوں تو اب آپ نے کیا مانگا دنیا بھی مانگیا اور آخرت بھی مانگی اور پھر کچھ دعایں صرف آخرت کی یا اللہ آپ اپنے دیدار نصیب کر دیں یا اللہ قبر کو منور کر دیں یا اللہ قبر میں قرآن کو میرا ساتھی بنا دیں قبر کے عذاب سے پناہ دے دیں قبر کی تنگی سے بچا دیں قبر کی حوالناکی سے بچا دیں پلے سرات میں بجلی کسی تیزی سے گزار دیں جہنم سے بچا دیں اپنی ناراضگی سے بچا دیں اپنا دیدار عطا کر دیں ان کامیاب لوگوں میں شامل کر دیں جن کو آپ نے بخش دیا ہے اور جنت عطا کر دیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کر دیں آخر صرف کی کمپنی نصیب کر دیں جنت میں اپنے پاس کھار عطا کر دیں تو کچھ چیزیں صرف آخرت کے وہ بھی مانگنے چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا کچھ لوگ صرف دنیا 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 ہی مانگتے ہیں نا اس مانتا لگتے ہیں پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ساتھ ایک امپیریزن آگیا کیا کرو وامن ہوم تو ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے میں یا قولو جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسن اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر دیں وفل آخرتی حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کر دیں دنیا کی بھلائیاں بھی آخرت بھی بھلائیاں بھی وکینا عذاب النار اور آرک کی عذاب سے بچا لیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم آخرت کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے جب ہم آخرت کے بارے میں سپیسپیکلی دعائیں مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے الگ سے منچن کیا وَقِنَا عَذَابَنْنَار آگ کا عذاب ہے یہ اتنی حوالناک چیز جہنم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جہنم کے بارے میں کیا آئے گا کہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں اتنے لوگوں کو ڈالیں گے تو آگے سے کیا کہے گی اور بھی ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قدم اس کے پر رکھیں گے پھر وہ کہے گی پھر اللہ سبحانہ وتعالی پوچھیں گے حالم تلائی کیا اب تو بھر گئی اس کو پوچھے گی حالمی مزید ہو جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنا قدم رکھیں گے تب کہے گی قطو قطو اب میں بھر گئی یعنی ایسی اس کی آگ ہے لپٹنے والی دنیا کی آگ سے سکسٹین نائن ٹائمز زیادہ شدید یہ کوئی عام چیز نہیں ہے قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کتنی بری جگہ ہے جس چیزوں پر وہ صبر کر رہے ہیں اتنی بری چیز ہے جس کے پر وہ صبر کیے بیٹھے ہیں وَقِنَا دَابَ النَّارِ تو آگ کے عذاب سے بجانے اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار امین یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں ایک حصہ ہے اس میں حصہ ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آخرت میں بھی حصہ رکھا ہے کیونکہ انہوں نے مانگا تھا انہوں نے مانگا تھا اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے دنیا کے مقابلے میں جب انسان آخرت کی گھڑیوں میں آنکھیں کھولے گا تو ایسے رکھے گا جیسے دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کر آئے ہیں وَاللَّهُ السَّرِحُ لِحْسَابَ اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے وَسْكُرُ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ یہ گنتی کے چند دن نہ حج کے جو ایام ہیں پانچ یا چھے دن ان میں اللہ کو خوب خوب یاد کرو فَمَنْتَعَجْلَ فِي يَوْمَنِ پھر جو شخص دو دن میں یعنی جلدی کرے یہاں پر دو دن سے کون سے دن مراد ہے گیارہ اور بارہ ٹھیک ہے ذلحج کی گیارہ اور بارہ مراد ہے پھر جو شخص دو دن میں جلدی کرتا ہے فَلَا اسمہ آلَا ہی تو اس پر کوئی گناہ نہیں وَمَنْتَعْخَرَا تو جو کوئی تاخیر کرتا ہے کوئی تھرٹین تک بھی رکنا چاہتا ہے اور رمی جمراد کر کے آتا ہے فَلَا اسمہ آلَا ہی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یعنی یہ نہیں کہ جو شخص ٹویلتھ کو باپ کے ساتھ ہے آپ اسے کہے نہیں بھی تم تو حج کا جو انا زائع کر رہے ہو تو حج پہ آئے ہو تو تیرہ پورا کر کے جاؤ ورنہ آپ سمجھیں کہ نہیں جی آپ نے حج میں کوتائی کی تو نہیں فَلَا اسمہ آلَا ہی کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی بارہ کو جانا چاہے جا سکتا ہے محمد تاخرہ اور جو کی تیرہ کو جانا چاہے تو اس کے پر بھی تیرہ تک رکنا چاہے کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ سواب کی بات ہے کیونکہ آپ کو ایک دن اور مل جاتا ہے کنکریہ مارنے کے لیے رمی جمراد کرنے کے لیے فَلَا اسمہ آلَا ہی تو ایک جو پارٹی ہے جو بارہ کو جا رہی ہے اور جو تیرہ کو رک رہی ہے تو تیرہ والی پارٹی اپنے آپ کو زیادہ متقی خیال نہ کریں کہ ہم زیادہ متقی ہیں اس لئے ہم تیرہ کو رک رہے ہیں اور جو بارہ کو جا رہے ہیں وہ کم متقی ہیں نہیں اللہ اسمہ آلَا کہے لِمَا نِتَّقَا تو جو کوئی شخص اللہ سے ڈڑتا ہے تاقواہ وہ ضروری ہے پھر آپ کا بارہ کو جا رہے ہیں خواب تیرہ کو جا رہے ہیں اتنا ضرور ہے کہ آپ کا سواب بڑھ جاتا ہے کہ آپ ظاہرہ تیرہ تاریخ کو بھی کنکریہ مار رہے ہیں اگر ہم یہ جا مرات کر رہے ہیں تو آپ کا سواب بڑھ جائے گا لیکن اسے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں زیادہ متقی ہوں اس لئے میں تیرہ کو رکھی ہوں وہ لوگ کم متقی تھے اس لئے وہ بارہ کو چلے گئے لِمَنِتَّقَا یہ اس کے لئے جو اللہ سے ڈرے وَتَّقُ اللَّهُ جَانْ لُو وَعْلَمُونَ اللہ سے ڈرو اور جان لو اَنَّكُمِ لَيْهِ دُقْشَرُونَ تم سب اسی کی طرف ہی کٹھے کیے جاؤں گے ابھی تمہیں پریکٹس کروائی اس سارے چیزیں چھوڑ کر انسان جب حج کیلئے آتا ہے پھر یہاں پر قیام کرو یہاں پر قیام کرو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسی عادت ہوتی ہے کہ اچھا یہی پر ہوں گے سپیسپیکر یہی پر ہمیں اچھی نیند آتی ہے اپنی جگہ پر اپنی مخصوص جگہ پر اپنے گھر میں آکے انسان ریلیکس فیل کرتا ہے دوسرے کپڑے پہنو دو انسلے کپڑے پہنو عام لوگوں کی طرح دکھو مردوں میلے سپیسپیکلی خواتین کے لیے یہ اپنے آپ کو کور کرنا بہت اچھی بات ہے تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اوپر جل باب اوڑا جائے لیکن ویسے بھی آتا ہے یہاں پر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ خصوصا انڈو پاک یہاں کی خواتین ہے نا عمومن کئی دفعوں جل باب نہیں پہنے ہوتے یا اب آیا نہیں پہنا ہوتا ہے اور پھر یہاں پر جو گرمی ہے اور پھر اگر آپ کا باریک لباس ہے تو وہ غیر مناسب بالکل لگ رہا ہوتا ہے تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ انسان اوپر اب آیا یا جل باب بڑی جو چادر ہوتی ہے اس کو ضرور اوڑے وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو وعالمو جان دو تو ابھی جو پرکٹس کروائی نیچے اگر برینڈڈ کپڑے پہنے ہوئے بھی ہیں تو اوپر ایسی ایک چادر سی ہے جس میں آپ جو نا اپنے آپ کو چھپائی ہوئے ہیں جس میں میک اپ نہیں کر رہے آپ آپ اپنے آپ کو سجا سوار نہیں رہے آپ کنگی نہیں کر رہے آپ خوشبوں نہیں لگا رہے ہیں تو سوچو ایک دن آئے گا جس میں تم اللہ کے حضور اکٹھے کیے جاؤں گی یہاں پر بھی جب انسان اکٹھا ہوتا ہے انسان کہتے ہیں کتنی دنیا آئی ہوتی ہے اس دن بھی اور اس دن تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ایک منی پرپیریشن تھی جان لو تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤں گی یہ تکشارون وامین الناس اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مائی عجب کا قول ہو فی الحیات دنیا کہ دنیا کے زندگی میں تمہیں اس کا کول تعجب میں ڈالتا ہے تمہیں بڑا ڈیفرنٹ لگتا ہے اس کی چکنی چپڑی باتیں تم اس کی باتوں سے بڑا متاثر ہوتے ہو اس کا اندازے بیان بڑا ہی کوئی زبردست ہے مائی عجب کا تعجب میں ڈالتا ہے تمہیں اس کا اندازے بیان دنیا کی زندگی میں وَيُشْحِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِي اور وہ اپنے ایمان پر جو اس کے دل میں ہے کہ میں مومن ہوں اس کے پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے باتیں بھی میٹھی میٹھی کرتا ہے لوگوں کو امپریس کرتا ہے طرز بیان ایسا ہے کہ لوگ وَا وَا کر اٹھتے ہیں وَيُشْحِدُ اللَّهَ اور اپنے ایمان پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ بس میں اتنا متقی ہوں بس میں اللہ کے لیے یہ کچھ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یہ کام کرتا ہے وہ ہوا عَلَدُ الْخِسَاب حالانکہ حقیقت یہ ہے حال اس کا یہ ہے عَلَدُ الْخِسَاب وہ سب سے زیادہ جھگڑا لو ہے خسم جھگڑا کرنا خسام عَلَدُ الْخِسَاب یعنی بہت زیادہ سٹونچ قسم کا جھگڑا لو ہے بات بات پہ جھگڑ پڑتا ہے عَلَدُ الْخِسَاب ویسے بہت چکنی چھپی باتیں کرتا ہے لیکن ویسے بہت سخت جھگڑا لو ہے وَا اِذَا تَوَ اللَّه جب وہ لوٹ کر جاتا ہے یعنی لوگوں کی جب اندر ہوتا ہے تو بڑی چکنی چھپی باتیں کرتا ہے لوگوں کو بڑا امپریس کرتا ہے میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں میں تو یہ کرتا ہوں میں بس اللہ سے ڈڑتا ہوں لیکن جب وہ لوگوں سے پلٹ جاتا ہے لوٹ کر جاتا ہے سعاف الاردی لیوف سیدہ فیہا تو وہ کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے زمین میں سعا کوشش کے لیے آتا ہے کوشش کرتا ہے زمین میں کیا کرے لیوف سیدہ فیہا تاکہ وہ فساد پھلائے سلوالبقرہ کے بلکل سٹارٹ میں منافقین کی بتائی تھی جب ان سے کہا جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے لیکن ان کو شعور نہیں ہے یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں تو یہاں پر زبان سے کچھ اور باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل اس کے بلکل اپوزٹ ہے لیوف سیدہ فیہا زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھلائے وَيُّلِكَ الْحَرْسَ وَنَسْرُ اُخْحَتُونَ نَسْرُ کو برباد کرتا ہے وَاللَّهُ لَا اِحِبُّ الْفَسَاد اللہ سبحانہ وتعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی محبت نہیں رکھتا فساد کرنے والوں کو ویسے تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک شخص کی اس کے بارے میں آتا ہے جس کا نام بتایا جاتا ہے اَخْنَسْ بِنْشُوْرَئِق اس کا بھی اندازہ بیام بڑے ہی خوبصورت تھا لوگ بڑا امپریس ہوتے تھے سننے کے لئے اس کے گردی کٹھی ہوتے تھے لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس نے لوگوں سے بات ہی کی اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس نے جا کے کھیتوں کو بھی تباہ کیا اور لوگوں کے جو مبیشی تھے اس پہ اس کی کنچے کارڈ ڈالیں اور ان کے پاؤں کارڈ ڈالیں یعنی اس قسم کی فساد کرنا اس قسم کے نقصان کرنا تو کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے لیکن اس کے بعد ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جس کا کردار ایسا ہے کہ زبان سے تو ایسی بات ہے کہ انسان کو لگے کہ ان سے بڑا ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں جب تک اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں جب تک لوگ پارٹ میں نہیں آتے ہیں تو ووٹ مانگنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم آپ کے لیے یہ کریں گے ہم آپ کے لیے وہ کریں گے ہم یہ چیز بنائیں گے ہم وہ چیز بنائیں گے اور پھر کیا ہوتا ہے جب پار میں آ جاتے ہیں تو تو کون اور میں کون اور پھر اپنی طاقت کرنا جائز استعمال لوگوں کی چیزوں کو تباہ کرنا پھر جب لوگ آثورٹی میں آتے ہیں لوگوں کی کرپشن پکڑی جاتی ہیں تو اس لوگ اس کو حدف بناتے ہیں نسلیں کرپشن پکڑی ہوتی ہے اس کو تباہ برباد کر دیتے کہنے کو ہم بڑے جو ہے نا ان لوگوں کے خیر خواہیں واللہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو یعنی جب وہ غلط کام کرتا ہے اور اس کے غلط کاموں پر کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو کیا ہوتا ہے تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے کہتا ہے مجھے کیوں منا کیا ہے مجھے کیوں کہا اللہ کا تقویٰ کرو کئی لوگ ہوتے ہیں نا آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اور عرزت ہیں سنتے سن کے نہیں دیتے مان کے نہیں دیتے تو لوگ سمجھتے کہتے ہیں اس کی عزت اس کی عزت کیا جو اس نے خود سے اپنی عزت بنائی ہوئی ہے وہ چیز جو اس نے اپنے خود سے اپنا ایک سٹیٹس کیو سیٹ کیا ہوا ہے وہ اس کے اندر ہی اس گھومن میں ہی گناہ کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ اپنے آپ کی صلاح نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ایک شخص کہتے ہیں اے عمر اللہ سے ڈر اتق اللہ اللہ سے ڈر حضرت عمر کیا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اپنا گال زمین پر رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں ہاں عمر کو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے اور ہم کیا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں مجھے کیوں کہا کیا میں تقویٰ نہیں کرتی کیا مجھے ڈر نہیں ہے تم زیادہ ڈرنے والے ہو کیا مجھے ڈر نہیں ہے مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اوپر رہنا چاہیے اصلاح کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُتْ جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو کیا کرتا ہے گناہ یعنی اس کی عزت ہے وہ اس کو گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے اس چیز سے باہر نہیں آنا چاہتا فَحَسْبُهُ جَهَنَّم تو ایسے بندے کی اکڑ کس سے ٹوٹے گی جہنم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے جہنم کافی ہے وَلَا بِعْسَلْمِ حَاج اور وہ بہت ہی برا ٹھیکانہ ہے بہت ہی برا ٹھیکانہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کمپیرزن تکابلہ بھی کر لیا کمپیرزن کر لیا عموماً دنیا کی چیزوں میں کمپیرزن کرنا پسندید ہے نہیں ہے نا آخرت کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمپیرزن کرو ایک شخص کی زندگی ایسی ہے کمپیر کرو ایسی شخص کی زندگی کے ساتھ جو آخرت کو مقدم رکھتا ہے وَمِنَنَّاسِ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِ غَاب جو اللہ کی رضا مندی تلاش کرتا ہے مردعات اللہ اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرتا ہے یعنی جس نے اپنی نفس کو بیچ دیا ہے جس نے اپنی جان تک بیچ دیا ہے عِبْتِ غَاب کس لیے تلاش کرنے کو مردعات اللہ اللہ کی رضا وَاللَّهُ رَعُوفُ بِالْعِبَاد یعنی ایسا شخص بھی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اس کی رضا میں راضی ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں پر نرمی کرنے والا ہے بے حد نرمی کرنے والا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں گناہ کے کام کیے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وَاللَّهُ رَعُوفُ الرَّحِيم اللہ بڑا مہربان ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو آیت میں فرما رہے ہیں وہ شخص جس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے بیچ دیا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جو اپنے رب کی رضا تلاش کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے بہت نرمی کرنے والا ہے تو اللہ کس کے لیے نرمی کرے گا جو اپنے لیے کچھ آگے بھیجے اور یہاں پر بھی یہ بھی پھر ایک کردار ہے جو اس کو فالو کیا جانا چاہیے اگر ہم اس کا کونٹیکس دیکھیں تو اس میں حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ ان کا قصہ آتا ہے وہ اپنے ساتھ چیزیں لے کر جا رہے تھے اور پھر جو قریش مکہ انہوں نے ان کو روک لیا اور انہوں نے تیر کو تان لیا انہوں نے قریش مکہ سے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم لوگوں سے بہت اچھا تیر انداز ہوں جب تک میری ترکش میں آخری تیر ہے میں تب تک تم لوگوں کا مقابلہ کروں گا اور اس کے بعد جب وہ تیر ختم ہو جائیں گے پھر میں تلوار سے تمہارے ساتھ لڑوں گا یہاں تک کہ میں مارا جاؤں یعنی میں یہ چیزیں نہیں چھوڑوں گا تو پھر اگر تم کوئی نفع کا سودا کرنا چاہتے ہو تو کرو کیا نفع کا سودا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا جو مال ہے وہ فلان جگہ دفن ہے لیکن اس شرط پر کہ مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو پھر جب انہوں نے یہ حامی بھری کہ ٹھیک ہم تمہیں جانے دیں گے پھر انہوں نے اس مال کا پتہ بتایا اور پھر آگئے ہجرت کر کے مدینہ آگئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سارا قصہ سنایا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مبارک بات دی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھی تجارت کی اے ابو یاہیہ ان کا لقب تھا ابو یاہیہ حالانکہ نام سوہیو رومی تھا لیکن لقب تھا ابو یاہیہ تو آپ نے فرمایا بڑے نفع والا سعودہ کیا تم نے تم نے بڑا نفع والا سعودہ کیا اے ابو یاہیہ حالانکہ نام ان سے بہت خوش ہوئے یاہیہ اللہ زینہ آمنوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلو فی السلمی کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر رکے بند کیا کر رہے ہیں جب اسلام میں آؤ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو ولا تتبیو کتواتی شیطان شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو اسے دو چیزیں مراد ہیں نمبر ون چیز پک اینڈ چوز نہیں کرنا وہ چیزیں جو آسان کرنی آسان ہے میٹھا میٹھا جو ہپ ہپ اور کروا کروا تو تو یہ والا کام نہیں جو آسان ہے وہ کر لیا جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا نہیں پک اینڈ چوز نہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو اس کی کانٹیکس میں ایک اور جو قصہ وہ بھی آتا ہے ایسے علماء یہودی علماء جو اسلام لائے تھے وہ کچھ چیزوں کو جو یہودیزم یعنی جوڈائزم میں جائز نہیں تھی انہوں نے وہ اپنے اوپر still حرام کی نہیں تھی یعنی انہوں نے کس طرح سے یعنی وہ چیزیں سمجھ اسلام میں زیادہ اونٹ کا گوشت کھا سکتے لیکن جو یہودی ہیں وہ نہیں کھاتے تھے تو جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے بھی اس چیز کو ایوائیڈ کیا یعنی وہ حرام نہیں سمجھتے تھے لیکن کھاتے نہیں تھے اور ذہن میں کیا تھا کہ اس طرح سے جو یہودی کے مذہب ہے اس کی بھی تقریم ہو جائے گی اور ہم حرام تو نہیں سمجھ رہے تو ظاہرہ ہم اسلام بھی لائے ہوئے تو اللہ سمجھ اللہ نے کہا ایسے نہ کرو جب اسلام میں داخل ہوئے تو پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ خوشدلی سے کھلے دل کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرو جو اللہ سمجھ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں الا ہی ہے کہ آپ کو اپنی پرسنل نا پسند ہے کچھ چیز پرسنل ہی پسند نہیں ہے کچھ چیز طبیعت پہ اچھی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ اسلام میں تو ہے میں ضرور کھاؤں گا نہیں کچھ چیز آپ کو طبیعت کچھ چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی وہ نہیں کھانی چاہیے لیکن کچھ چیز آپ کو سوٹ بھی کرتی ہے لیکن صرف اس لیے کہ میں پچھلے مذہب تھ reservation اور پچھلے مذہب میں نہیں کھا سکتے جیسے کوئی ہندو اگر مسلمان ہوتا ہے اور وہ کہے نہیں میں سب کچھ کھاؤں گا گائے کا گوشت نہیں کھا سکتا نہیں پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پھر ان چیزوں کی جو حرمت ہے ان چیزوں کو جو اس میں آپ نے رکھی ہوئی تھی اس مذہب میں ان کو چھوڑنا پڑے گا اگر اسلام نے اس کو حلال کیا تو کھل دے دل کے ساتھ اس کو استعمال کرو فسل بھی کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو اس شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو انہو لکم آدھو مبین وہ تو تمہارے لئے کھلا مکھلا دشمن ہے فائنزللتن پھر اگر اس کے بعد تم فسل گئے ماجاتکم البینات حالانکہ تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی تھی تمہارے پاس اسلام کے حکامات پہنچ چکے تھے فالمو تجان لو ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ سبحانہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے پھر جان لو اللہ سبحانہ تعالی ان چیزوں میں حکمت والا ہے تو یہاں پر ساتھ ہی تنبی بھی آ جاتی ہے تو تنبی کس لیے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالی کی کمال حکمت ہے کیونکہ اگر انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ میں فسل بھی گیا تو اللہ سبحانہ تعالی تو رعوف الرحیم ہے پھر تو چیزیں فکس نہیں ہو سکتی پھر دنیا میں کوئی بھی شخص ظلم کرے گا اور یہ سوچے گا کہ میں تو معافی مانگ لوں گا میں تو تو اللہ کی طرف رجوع کرلوں گا کسی کو کیا پتا کہ آپ کو رجوع کرنے کا وقت ملے گا نہیں ملے گا توفیق ملے گی نہیں ملے گی رجوع تو فیرون نے بھی کر لیا تھا موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد تو اس کے بعد کیا رجوع کرنا فائدہ مند ہوا نفع مند ہوا نہیں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہم نے کم جانے جب چیزیں آ گئیں سامنے اس کو فالو کرنا چاہئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے حل یا نظرون کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سامنے آجر فی جرل من الغام یعنی اللہ تعالی اور ان کے فرشتے والملائی کا تو بادروں کے سہبانوں میں ان کے سامنے آجر فرشتے کب نظر آتے ہیں جب انسان کی موت واقع آتی ہے موت سے پہلے تو فرشتے نظر نہیں آتے نا اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت سے پہلے جب تک انسان کو فرشتے نظر نہیں آتے نا تب تک انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جب فرشتے نظر آ جائیں انسان کے سامنے وہ والا پردہ چھٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس وقت دعا قبول نہیں ہوتی اس وقت کی مغفرت قبول نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی کہے ہیں کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے ان کے سامنے آ جائیں وَقُدِ عَلَمَن پھر تو کام ہی پورا ہو جائے گا پھر تو موت کا وقت ہے پھر تو اصلاح نہیں پھر تو موت پھر تو قصہ ہی تمام وَإِلَّ اللَّهِ تُرْجَعُوا الْحُمُورِ اللہ یہ کی طرف سارے معاملات میں اٹھائے جاتے ہیں یہاں پھر انسان کیا سوچتا ہے بس میں اس کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا رائٹ ٹائم ملے اس وقت میں دین کو پورے کہ پورے میں اسلام میں داخل ہو جائوں جب میرے بچوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے جب میرے بچوں سے فارغ ہو جائوں جو ماں کے بچے چھوٹے ہو کیا کہتے ہیں جب بچے چھوڑے بڑے ہو جائیں نا پھر میں اسلام کو کمپلیٹلی فالو کروں گی ابھی تو بڑا خوشک لگ رہا ہوتا ہے مرد کیا کہتے ہیں ابھی تو جوب چل رہی ہے نا ریٹائرمنٹ لیں گے پھر میں جو ہے نا اچھی طرح میں رماض روزے کی بڑی اچھی پابندی کروں گا اور میں اس وقت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گا سورٹ ایج میں کیا کہتے ہیں جب ہمارے جو ہے نا ہم سورٹ لائف سے نکل جائیں گے نا پھر ہم دین کو اچھے سے فالو کریں گے سورٹ لائف سے نکلتے ہیں پھر شادیاں ہوتی ہیں یہ ذرا شادی کا ٹائم ہوتا ہے نا اور پھر بچے اور یہ پھر انسان کی مصروفیات ذرا ان مصروفیات سے نکل جائیں نا پھر ہم اس سے کریں گے پھر بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں بچوں سے فراغت ہو جائیں نا ان کے ایکزیمز ختم ہو جائیں تھوڑے بڑے ہو جائیں اپنے جو ہو جائیں پھر ہم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے پھر بچے بڑے ہو ذرا ہم بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائیں نا پھر ہم یہ کام کریں گے اور آپ یقین مانیں پھر واقعی یہ وقت آتا ہی نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا ذرا ہم ان سے فارغ ہو جائیں پھر ہم یہ کریں گے تو آپ دیکھیں آپ نے یہ کتنے موقع پر کہا تھا کہ پھر ہم قرآن کے لیے وقت نکالیں گے کیا نکل آتا ہے پھر وقت اور پھر کس نے آپ کو گیرنٹی دی کہ آپ ان کاموں کے بعد فارغ ہوں گے تب تک آپ زندہ بھی رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کیا یہ انتظار کرنے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور فرشتے ان کے پاس آجائیں انسان کے پاس جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا اس کی تو قیامت تب بھی آگئی جس شخص کی موت آگئی اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی تو ہم نیک کاموں کے لیے ڈیلے کرتے رہے صرف اس لیے کہ میں رائٹ ٹائم کا ویٹ کروں کہ درہ ایسے ہو جائے اور درہ ویسے ہو جائے کس نے آپ کو گیرنٹی دی تو انسان کو جب جب موقع ملے انسان فائدہ اٹھانے کی پوشش کریں اور یہ قرآن کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ اس کی ایک رسی کہ اگر انسان کے ہاتھ میں تو دوسری رسی اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں تو قرآن کی جیسی چیز تو بلکل نہ چھوڑے گا ہاں یہ ضرور کرے میں مانتی ہوں کہ زندگی کے کچھ ایام ہمارے لیے زیادہ مصروفیت کا باعث ہوتے ہیں نسبتاً ان ایام کے جب انسان جو انہا ان چیزوں سے نکل آتا ہے فر ایزامپل ریٹائرمنٹ کی ایج میں آپ کمپیرٹیو بھی فری ہوتے ہیں آپ کے اوپر اس طرح کا جو انہا مشکلات نہیں ہوتی وہ سخت روٹین نہیں ہوتی لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں ریٹائرمنٹ کی ایج میں آپ کی صحت بھی تو ویسی نہیں ہوتی کیا اس وقت جب آپ کی صحت نہیں ہوگی اس وقت آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ اس ایج کو دین کے لیے نکالنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا نکلو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ کرو تھوڑا یا زیادہ اپنے حالات کے مطابق آپ فل ٹائم سٹوڑن نہیں بن سکتے سننے والے تو بنیں لسنر بن جائیں لیکن بالکل اس کو سکپ نہ کریں ابھی آپ کوئی اور کام فل ٹائم نہیں کر سکتے اللہ کے لیے پار ٹائم کوئی کام کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اپنی انرجیز کو اس طرف بھی لگائیں کیونکہ یہ وہ چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت والے دن پانچ سوالات کرے گا پانچ سوالات ہم سے ہوں گے زندگی کیسے گزاری اور پھر جوانی کیسے گزاری یعنی پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا اور جوانی کے بارے میں سپیسفک سوال ہوگا کیا جوانی اور جو ہماری بھپور ایج ہے وہ صرف دنیا کے لیے کیا اس میں عبادات نہیں ہونی چاہیے کیا وہ اچھا ٹائم نہیں ہونا چاہیے ہائی ٹائم ہی ہوتا ہے سیکھنے کا چیزیں اس میں بس ہم دنیاوی چیزیں سیکھیں اور بڑھاپے میں ہم جائیں گے ہج کو جائیں گے بڑھاپے میں جائیں گے جب ہمیں کوئی ویل چیئر پر کرا دے گا حج یہ ہم ویٹ کریں گے دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے اور جو اچھی ایج ہے اس کو بس انہی چیزوں میں لگا لیں یہ میں ڈسکریج نہیں کری کہ انسان جو بڑے لوگ ہیں وہ حج پہنا جائیں نہیں لیکن اگر آپ کو جوانی میں موقع ملتا ہے تو ضرور 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 جوانی کا حج کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیا اللہ سبحانہ وتعالی راستے کھول لے والا دین کے کاموں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیا اللہ سبحانہ وتعالی راستے کھول لے گا جب یہ کورس چارٹ ہو رہا تھا چلیں ہم یہاں پھر اس کو ختم کرتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ سبحانَكَ اللَّهُمَّ عُمْدِ حَمْدِكَ نَشْدُ وَلَّا إِلَّهَ إِلَّا آنتَ نَسْتَغْفِرُكَ 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 وَنَتُغْفِرُكَ السلام علیکم